حافظ آباد سے بیور رجیف عمر سجاد مغل کی ریپورٹ کے مطابق سبائی وزیر لوکل گورنمنٹ پنجاب زیشان رفیق کا دورہ حافظ آباد ستھرہ پنجاب مہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تاریخی عوامی فلاحی انقلابی پروگرام ہے سبائی وزیر زیشان رفیق کی گفتگو اکتیس مارچ تک صوبہ بھر میں ستھرہ پنجاب مہم مکمل کی جائے گی سبائی وزیر کی بریفینگ مینسپل کمیٹی اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افتران فیلڈ میں جا کر صفائی کے کاموں کو چیک کریں گے سبائی وزیر کی گفتگو انہوں نے کہا کہ شہری اور دہی علاقوں میں صفائی کے حوالے سے باقاعدہ شیڈیول مرتب کیے جائیں جس ایم سی میں صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس کا ذمہ دار چیف آفیسر ہوگا سبائی وزیر نے موڈل ویلیج پیر کوٹ سانی میں ستھرہ پنجاب مہم کا افتتاح کر دیا سبائی وزیر نے کلمہ چوک حسین پورا سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کے کام بھی چیک کیے سبائی وزیر نے سستے رمضان بازار فیر پرائس چاپ اور یوٹیلٹی سٹور کھاوی دورہ کیا سبائی وزیر نے سبزیوں پھلوں کے قیمتوں کوالٹی اور سپلائی کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے چک چٹھا میں نگے بان رمضان پیکج مستحقین کے گھروں تک پہنچانے کے عمل کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر سندس ارشاد نے سبائی وزیر کو ستھرا پنجاب مہم رمضان بازار اور نگے بان رمضان پیکج کی تقسیم بارے بریفنگ دی وزیریا اللہ زلائی مونیٹرنگ کمیٹی کی چیئر پرسن سائرہ افضل تارڈ عراقین سبائی اسمبی میاں شاہد حسین بھٹی ایوان جھانگیر بھٹی بھی ان کے ساتھ موجود تھے